ایک گھر میں مینہ اپنے ماتا پتہ کے ساتھ ہسی خوشی رہتی تھی پر ایک دن مینہ کی ماں کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اس کے بعد مینہ بہت ہی اکیلی ہو گئی مینہ کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاپا نے گاؤں سے اس کی دادی کو بلوا لیا مینہ اس کے بعد اپنی دادی کے ساتھ بہت خوش تھی پر مینہ کے پاپا کو لگتا تھا کہ مینہ کو ایک ماں کی بہت ضرورت ہے اور انہوں نے دوسری شادی کر لی مینہ کی سوتیلی ماں بلکل بھی اچھی نہیں تھی پر یہ بات وہ کبھی اپنے پاپا کو بتا نہیں پاتی تھی کچھ سمیں بعد مینہ کی سوتیلی ماں کی جڑوا بچے ہوئے لڑکی کا نام تھا کاویا اور لڑکے کا کارتک کارتک کو اپنی ماں کا خوب پیار ملتا پر مینہ کو کبھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوتا ایک دن جب مینہ اسکول جانے کے لیے اٹھتی ہے ارے اوہ مینہ یہ اسکول و اسکول چھوڑ اور گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا پر میں پڑھنا چاہتی ہو ماں میں بڑی ہو کر ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہو ہاں 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 ڈاکٹر اور تو 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 گھر کی نوکرانی بننے کے لائق بھی نہیں سمجھی چل اب چپ چپ کام کر اور اگر اس کے بارے میں اپنے پاپا سے تو نے کچھ بھی کہا تو تیری جان لے لوں گی ہاں نہیں ماں میں پاپا سے کچھ بھی نہیں کہوں گی کعویہ اور کارتک روز سکول چلے جاتے تھے اور مینہ گھر کا کام کرتی تھی وہ پورا دن گھر کا کام کرتی رہتی تھی مینہ کو اپنی ماں کی بہت یاد آتی تھی اور وہ ہمیشہ اکیلے میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی ایسے ہی دیکھتے دیکھتے بہت وقت گزر جاتا ہے اور مینہ بڑی ہو جاتی ہے مینہ کی سوتیلی ماں مینہ سے بہت نفرت کرتی ہے ایک دن جب سب لوگ باہر گھومنے جاتے ہیں تو وہاں مینہ کی سوتیلی ماں مینہ کو بہانے سے ایک ندی میں دھکا دے دیتی ہے مینہ چلاتی رہ جاتی ہے اس کے پاپا اسے بچانے کی خوب کوشش کرتے ہیں پر مینہ پانی میں بہت آگے بہ جاتی ہے بہتے بہتے مینہ ندی میں ایک جادوی پیڑ سے اٹک جاتی ہے جادوی پیڑ اپنی ٹہنی سے مینہ کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے پتوں سے ہوا کرنے لگتا ہے کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو یہ آواز کہاں سے آئی یہ میں ہوں جادوی پیڑ جادوی پیڑ تم بول سکتے ہو ہاں میں بول سکتا ہوں پر تم یہاں اس ندی میں کیسے آئیں میں آپ کو کیا پتاؤ کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہے میری ماں نے مجھے مارنے کے لیے مجھے اس ندی میں دھکا دے دیا تمہاری ماں نے کوئی بھی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے دراصل وہ میری سوتیلی ماں ہے وہ بس اپنے دونوں بچوں کو ہی پیار کرتی ہے اور مجھ سے نفرت کرتی ہے ہم میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا تم پریشان مت ہو ایک کام کرو تم کچھ پتے توڑ لو اور ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے پاس رکھنا یہ پتے تمہاری مدد کریں گی یہ پتے پر کیسے ہم بس جب بھی تم مصیبت میں ہوگی تو اس کپڑے کو کھول کر اس میں سے ایک پتہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا یہ پتے خود جانتے ہیں کہ ان کو کیسے تمہاری مدد کرنی ہے چلو اب تم اپنے گھر جاؤ پر میں اتنی گہری ندی کو پار کر کے گھر کیسے جاؤں گی میں نے بتایا نا کہ جب بھی کوئی مدد چاہیے ہو تب ایک پتہ ہاتھ میں لینا اور آنکھیں بند کرنا مینہ ایک پتہ ہاتھ میں لے کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے اس کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سی ناو کھڑی ہوتی ہے ارے وہاں یہ تو جادو ہو گیا یہ پتے تو سچ میں کمال ہیں مینہ خوشی سے اس پیڑ کو گلے لگا لیتی ہے اور پھر ناو میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے مینہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر اس کے پاپا خوشی سے اسے گلے لگا لیتے ہیں ہی بھکوان یہ واپس کیسے آ سکتی ہے اسے تو میں نے ندی میں پھیک دیا تھا یہ بچ کیسے سکتی ہے کچھ دیر بعد مینہ کی سوتیلی ماں مینہ کی کمرے میں جاتی ہے یہاں بیٹھی کیا آرام کر رہی ہے چل رسوئی میں جا کر کام کر آج کاوے کا جنم دن ہے اس لئے شام کو گھر میں بہت بڑی پارٹی ہے پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے چل جا کر مہمانوں کے لئے کھانا بنا مینہ چپ چاپ اندر رسوئی میں جا کر کھانا بنانے لگتی ہے وہ پورا دن گرمی میں نوکرانی کی طرح کام کرتی ہے شام ہو جاتی ہے اور سب مہمان آنے لگتے ہیں مینہ سارا کھانا تیار کر دیتی ہے تب ہی اس کی ماں اندر آتی ہے بن گیا کھانا چی ماں تب ہی مینہ کی ماں کے اوپر ایک چوہا کود کر اس کے کپڑوں میں کھوس جاتا ہے ڈر کے مارے وہ چلاتی ہوئی یہاں سے وہاں کودنے لگتی ہے جس کی وجہ سے سارا کھانا پھیل جاتا ہے ہی بھگوان ماں آپ نے یہ کیا کر دیا اب ہم مہمانوں کو کیا کھلائیں گے چپ کر پاگل لڑکی اور دوبارہ سارا کھانا بنا مینہ کی ماں ایسا کہہ کر وہاں سے چل دیتی ہے مینہ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے سب مہمان کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں مینہ کو تب ہی اپنے جادوی پتے یاد آتے ہیں وہ اپنی چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی سے ایک پتہ نکالتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے جیسے ہی وہ آنکھ کھولتی ہیں اس کے سامنے ڈھیر سارا کھانا ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے مینہ کی ماں اس بات سے بہت حیران ہو جاتی ہے کہ مینہ نے اتنی جلدی دوبارہ سے سب کے لیے کھانا کیسے بنا دیا سب لوگ کھانا کھا کر انگلیاں چاڑتے رہ جاتے ہیں کچھ تیر بعد وہاں کعوی کو دیکھنے ایک لڑکا آتا ہے اس کا نام مہیش ہوتا ہے وہ بہت ہی سندر اور اچھا لڑکا ہوتا ہے کعوی تو اسے دیکھتی رہ جاتی ہے سب لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں مینہ بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے جاتی ہے پر اس کے پاس ایک بھی نیا کپڑا نہیں ہوتا جسے پہن کر وہ پارٹی میں جا سکے اب میں کیا پہنوں گی میرے پاس تو بس یہی فٹے پرانے کپڑے ہیں مینہ کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے پر پھر اچانک اسے اپنے جادوی پیڑ کے پتے یاد آتے ہیں وہ ایک پتہ نکالتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے پھر جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہیں اس کے فٹے پرانے کپڑے ایک سندر سی ڈریس میں بدل جاتے ہیں مینہ ایک پری کی طرح دکھ رہی ہوتی ہے مینہ بڑی خوش ہو جاتی ہے اور پارٹی میں چلی جاتی ہے ماں اگر میرے لائے کچھ کام ہو تو مجھے بتا دو تو یہ اتنے سندر کپڑے کس کے چورا کر لائی ہے یہ تو وہ میں یہ لڑکی کون ہے کوئی نہیں بیٹا تم یہ سب چھوڑو اور کابیا سے باتیں کرو تب ہی کابیا کے پاپا وہاں آ جاتے ہیں یہ میری بڑی بیٹی مینہ ہے بہت ہی اچھی لڑکی ہے یہ سارا کھانا بھی اسی نے بنایا ہے ارے واہ آپ تو بہت ہی ہوشیار ہو مینہ مینہ کی سواتیلی ماں کو بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ جیسے تیسے کر کے مینہ کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور مہیش کے ماں باپ سے شادی کی بات کرنے لگتی ہے دیکھئے اب تو مہیش اور کابیا آپس میں ملی چکے ہیں تو کیوں نہ ہم ان دونوں کی شادی کی بات آگے بڑھائیں جی بالکل صحیح کہا آپ نے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ماں دراصل مجھے کابیا نہیں بلکہ مینہ پسند ہے ارے بیٹا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو خیر ویسے قائدے میں مینہ بڑی ہے تو پہلے مینہ کی شادی ہی ہونی چاہیے اور دونوں ہی بہنے ہیں تو ان کے ماں باپ کو کیا اتراز ہوگا ہے نا بین جی نہیں وہ پر آپ تو کابیا کے لئے آئے تھے نا جی بالکل پر یہ شادی کی بات ہے پتہ نہیں کیوں پر مینہ مجھے دیکھتے ہی اتنی پسند آگئی کہ میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں مینہ کی سوٹیلی ماں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی اور دونوں کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے جلد ہی دونوں کی شادی کا دن بھی آ جاتا ہے مینہ اپنے کمرے میں دلہن کی طرح تیار بیٹھی ہوتی ہے اور دوسری اور بارات بھی آ جاتی ہے مینہ کی سوٹیلی ماں سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور وہ مینہ کو ایک بار اور مارنے کی کوشش کرتی ہے وہ مینہ کو رسی سے باندھ کر نیچے والے کمرے میں بند کر دیتی ہے مینہ چلاتی رہتی ہے پر کوئی شادی کے شور میں اس کی آواز نہیں سن پاتا ارے جلدی سے مینہ کو بلاؤ شادی کا مہورت نکل رہا ہے جی دراصل مینہ گھر پر نہیں ہے وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ سب چھوڑ کر اپنی دادی کے پاس گاؤں چلی گئی اب اچھا ہوگا کہ آپ میری بیٹی کاویا سے شادی کر لو مہیش اور اس کے پریوار کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ کاویا سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ادھر مینہ باہر نکلنے کے لئے چلہ رہی ہوتی ہے اس کے پاس سارے جادوی پتے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہار مان کر کھڑکی پر کھڑی رو رہی ہوتی ہے ادھر جادوی پیڑ کو احساس ہو جاتا ہے کہ مینہ کسی مصیبت میں ہے وہ اپنے جادو سے بہت تیز ہوا چلاتا ہے جس سے کہ اس کے پتے اڑ کر مینہ تک پہنچ جاتے ہیں جادوی پتے یہ ضرور جادوی پیڑ نے بھیجے ہیں مینہ ایک پتہ ہاتھ میں لیتی ہے اور آنکھ بند کر لیتی ہے جیسے وہ اپنی آنکھ کھولتی ہے تو خود کو کمرے کے باہر پاتی ہے وہ جلدی سے مہیش کے پاس پہنچ جاتی ہے مینہ تم تو گاؤں اپنی دادی کے پاس چلی گئی تھی نا نہیں نہیں وہ میں تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی اوہو یہ سب بات میں بتانا بیٹی ابھی مہرت نکلا جا رہا ہے یہ سب باتیں شادی کے بعد بتانا مہیش اور مینہ کی شادی ہو جاتی ہے اور مینہ کی سوتیلی ماں کچھ بھی نہیں کر پاتی شادی کے بعد مینہ ساری باتیں مہیش کو بتا دیتی ہے جسے سن کر مہیش حیران رہ جاتا ہے مینہ اور مہیش اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں اور اکثر اس پیر سے ملنے آیا کرتے ہیں